بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک موجود ہوں نبی سرورٹ سٹی جو میرا ہوم ٹاؤن ہے وہاں کے ایک امام بارگاہ ہے بھٹی بارگاہ کے نام سے تو وہیں پر موجود ہوں اور جس طرح آپ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر محرم کا چاند کیسے نظر آیا تو اور چاند نظر آنے کے بعد سے تیاری سٹارٹ ہو چکی ہے محرم کی اور آج محرم کی پانچ سے چھے تاریک ہو چکی ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے بیکسٹرائیڈ پر معصوم بچے بھی ہیں اور دیگر جو بھی ہم پر لوگ بیٹھے میں ہیں یہ آپ کو نظ نظر آ رہے ہوں گے تو میں ابھی یہاں کا بلوگ کرتا ہوں سٹارٹ اور آپ کو جہاں کے دکھاتا ہوں مناظر آپ میرے ساتھ جڑے رہیے گا جی دوستو جس طرح دیکھ رہے ہیں آپ محرم کا اچھا نظر آتے ہی آج الحمدللہ چار سے پانچ محرم کی تاریک ہو چکی اور یہ جس طرح دیکھ رہے ہیں ابھی اس روڈ کی امام بارگاہ ہے جسے بھٹی بارگاہ کے نام سے پکار جاتا ہے تو میں آپ کو وہاں کے مناظر دیکھا رہا ہوں جس طرح دیکھ رہے ہیں ابھی ہم ہم اس امام بارگاہ میں داخل ہوں گے اور یہاں کے یہ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ علم پاک جو حضرت عباس علمدار کے نام سے منسلک کیا جاتا ہے علم پاک کی سواری ہو چکی ہے جس سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پر عمومن ایسا ہوتا ہے کہ نبیسر روڈ سوٹی میں علم پاک کی سواری جو ہوتی ہے وہ فسٹ محرم کو کر دی جاتی ہے اور دیگر علاقوں میں ایک اپنے ہی ریواج کے مطابق اپنی تاریکوں کے مطابق کوئی سات محرم کو کرتا ہے کوئی آرٹ محرم کو کرتا ہے برحال محرم کی کسی بھی تاریکوں میں علم پاک کی سواری جو ہے وہ کر دی جاتی ہے جس طرح دیکھ رہے ہیں آپ یہ میرے سامنے آپ کو ایک تازیہ کا سٹرکچر نظر آ رہا ہوگا تو یہاں پر یہ تازیہ کی تازیہ کام جاری ہے تازیہ کو بنانے کے لیے یہاں کے جو بھی محلے کے لڑکے ہیں وہ تازیہ کو بنانے مشروف ہیں اس طرح آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ علی رضا کھو سو ہیں اسی محلے کے اسی محلے سے ان کا تعلق ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں یہ نبیسر روڈ بھٹی امام بارکہ کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں ابھی دی دوستو جس طرح یہ دیکھیں بچے یہ معصوم بچے ہیں اور یہ یہ دیکھیں ہیں سامنے آپ کو محمد حضیفہ نظر آ رہے ہیں جو میرے ساتھ ابھی مووی بنانے آئے تھے یہاں کی اور یہاں کی جو بھی کبریج ہے وہ کرنے آئے تھے اور یہ ان کے ہاتھ میں مولا عباس علیہ السلام کا علم پاک ہے اللہ پاک سے دعا کو ہوں کہ اس بچے کی عمر دراز ہو اللہ پاک امام حسین علیہ السلام کے صدقے سے اس کو زندگی میں ہر مشکل میں کامیابی نصیب کریں اور جس طرح یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر چائے کا لنگر جو ہے وہ بن رہا ہے جی دوستو جس طرح دیکھ رہے ہیں آپ یہ اس محلے کا بچہ ہے اور یہ علم پاک اس کے ہاتھ میں ہے تو دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ علم ہے جو ایک لاکھ چوئیس ہزار کم اپیش انبیاء کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا حضرت علیہ السلام کے ہاتھ میں آیا اور ان کے توفیل ان کے فرزن حضرت عباس علمدار علیہ السلام ان کو یہ علمداری ملی اور آج بھی دنیا میں یہ واحد پرچم ہے جو دنیا کے ہر حصے میں ہر شہر میں ہر ملک میں یہ پرچم انہی کے نام سے لہرائے جاتا ہے حضرت عباس علمدار کے نام سے جس طرح آپ نے حسن صادق کا ایک نوہ سنو ہوگا یہ علمدار وفا بازو کٹانے والے تو دوستو یہ ایک بہت درد بھری کہانی ہے کربلا کی تو انہیں ہم جتنا یاد کریں اور اس پر جتنا رویا جائے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کم ہوگا کیونکہ یہ ایک دنیا کا سب سے دردناک ترین واقع ہے یہ اور اس پر میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ آنکھ ہی نہیں ہو سکتی جو ان کی ایک دردناک کہانی سن کر جو وہ آنکھ نم نہ ہو میں نہیں سمجھتا وہ بے زمین شخص ہوگا جو ان کے درد پر اپنی آنکھ کو پرنم نہ کرے اور اس کی آنکھ روح بغیر رہ جائے میں نہیں سمجھتا وہ دنیا میں کوئی یہ دوستو جس طرح دیکھ رہے ہیں آپ جس طرح جس طرح دیکھ رہے ہیں یہ بھائی علیہ سن بلوچ ہیں اور یہ ان کے ساتھی ہیں ہوب علی اور یہ یہاں کے محلے کے ہی رہائشی ہیں اور یہاں پر یہ ہر سال تازیہ بنانے میں مصروف رہتے ہیں یہاں پر اور یہ دیکھیں کہ تازیوں کی طرح یہ بنانے مصروف ہیں بہت ہی محنت کا کام ہوتا ہے اور یہ بیک سارٹ پر دیکھ رہے ہیں کہ علی رضا خوصوں ہیں جو تازیہ بنانے مصروف ہیں تو دوستو جس طرح میں آپ کو دکھاتے چلوں کہ یہاں پر یہ ایک دیکھیں کہ امام بارگا کو ایک جو بہت چھوٹا سا ایریم ملاوا ہے اور یہ دیکھیں کہ غریب اور غربت کے ماحول میں بھی یہ مولا امام حسین علیہ السلام سے وفاداری کا ثبوت ہے جس طرح دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ مختلف ڈیزائن میں تازیوں کو ڈیکوریڈ کرتے ہیں نظر آرہے ہوں گے آپ کو ابھی تازی کا کام سٹارٹ ہوا ہے اور تقریبا میں سمجھ رہا ہوں کہ سات محرم کو جس طرح امام قاسم علیہ السلام کی مہندی کا ایک وہ پروگرام کیا جاتا ہے مہندی اٹھائی جاتی ہے قاسم علیہ السلام کی تو میں سمجھ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں ہی جو ہے یہ سسٹم کیا جاتا ہے اور نو اور دس محرم کا تو تقریبا سب ہی کو پتا ہوگا پوری دنیا میں مجلس و ماتم اور امام حسین علیہ السلام کے ذکر کیے جاتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ تازی کو ڈیکوریڈ کرتے ہوئے اس کو ایک غربت کا ماحول ہے اور اس غربت کے ماحول میں بھی دیکھیں کتنی محبت کے ساتھ یہ اپنی محبت کو شو کروا رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سے ان کی کتنی محبت ہے کتنی عقیدت ہے اور اس عقیدت کو لے کر یہ آج بھی چل رہے ہیں اور ہر بندے کا اپنا نظریہ ہوتا ہے ہر بندے کا اپنا نظریہ ہوتا ہے ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے اور کوئی کہتا ہے بھئی یہ ثواب کا کام ہے پہرحال بندہ جانے اور خدا جانے اس کی نیت جانے ہیں کیونکہ عموماً ہم یہی سنتے باتے ہیں کہ عمل کا دارمدار نیت پر ہوتا ہے جس بندے کی جیسی نیت ہوگی اس کو وہ ویسی فلا پائے گا تو ہر بندہ اپنی قبر میں خود جواب دے گا کیونکہ کوئی کسی قبر میں نہیں جاتا اور کوئی کسی کا حساب نہیں دیتا تو ہر بندے کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے نیباق صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر آپ کو رتی برابر بھی اپنے عقیدے میں شک ہو تو آپ کفر کر رہے ہیں تو جس طرح یہ لوگ کتنی محبت و احترام کے ساتھ تازیہ بنانے ہیں مصروف ہیں اللہ پاک جو بھی ان کے دلوں میں نیک ہاجاتے ہیں اللہ پاک قبول فرمائے اور اللہ پاک ان کو ان کا عجر دے جس طرح یہ آپ کو علم پاک نظر آ رہا ہوگا اے علمدار وفا بازو کٹانے والے اے علمدار وفا بازو کٹانے والے جی دوستو جس طرح دیکھیں یہ امام بھارگا میں ایک چھوٹی چی دیکھ چی میں ماشاءاللہ مولا حسین کا لنگر جاری ہے چائے کی نیاز جو ہے وہ بن رہی ہے یہ بھائی چائے کی نیاز بنانے مصروف ہیں اور دیگر جتنے بھی حضرات ہیں ہم بیٹھے میں دیس طرح دیکھ رہے ہیں آپ یہ بس ابھی تھوڑی ہی دربا چائے کا لنگر کریں گے اور یہ بچے دیکھ رہے ہیں جس طرح یہ بچے دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح ادب و احترام کے ساتھ یہ علم پا کی ازارت کرنے کو آئے ہیں اور اس طرح میں آپ کو دکھاتا چلوں آپ دیکھ رہے ہوں گے امام بارکو کا چھوٹا سا ایریہ دیا ہوا ہے اور غربت کا ایک ماحول ہے اس ماحول میں بھی ہر بندہ اپنی جمع پونجی سے جو بھی کچھ ہو سکتا ہے جس سے بھی جو کچھ ہو سکتا ہے وہ ایک اپنا عقیدے کے تحت جس سے جتنا ہو سکتا ہے وہ اپنا ڈونیشن دے کر اور اس کام کو جاری اور ساری کی ہوئے یہ جس طرح دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے آپ کے بالکل سامنے آپ کو مناظر نظر آ رہے ہوں گے یہاں کے جس طرح یہ بچے کو دیکھ رہے ہیں آپ یہ یہی کے محولے کا بچہ ہے اور یہ بھی علم پاکی زہرت پر امام بارگاہ کا روح کر کے آیا ہے تعمل رہے ہیں اور سامنے آپ کو جوالا کر دے کر رہے ہیں اور سامنےASSیت رہے ہیں جو فرمات کی ضرورت ہے اور اس کا بچہ ہے جو فرمات کی کریں امام بچی دانگی سامنے رہے ہیں رہے ہیں ایک ملتو سنوان اس طرح دیکھنا ہم پر یہ چائے کا لنگر جو ہے وہ بن رہا ہے جسے مولا حسین علیہ السلام کی نیاز کا نام دی آتا ہے مولا امام حسین علیہ السلام کی نیاز کا نام دی آتا ہے چائے کا لنگر بن رہا ہے یہ بس وڑھی دیر بعد یہاں پر جتنے بھی زائرین ہیں جو زہرت کے لیے آئے ہیں یہاں پر اور جو بھی اپنی منتیں مرادیں پوری کرنے اب دیگر ساتھ محرم سے سٹارڈنگ جو بھی جس کی منتیں مرادیں ہوتی ہیں وہ سٹارڈنگ ہو جائیں گے اور جس کی منتیں پوری ہو چکی ہیں وہ اپنی منتوں کو پورا کرنے کے لیے واپس یہاں پر لوٹیں گے یہاں پر روک کریں گے اور دیگر مہتلی قسم کی منتیں مانگی جاتی ہیں کہ کچھ کھیر میں کھیر ہوتی ہے اور توتی کھیر بنا کر وہ پیالوں میں بھر کے وہاں پر رکھے جاتے ہیں علم پاک پر اور جس طرح یہ دیکھ رہے ہیں موجود ہیں ابھی یہ نبی سرود کی بھٹی پار گا ہے اور یہاں پر چائے کا لنگر جو ہے وہ ٹھوٹا کے میں ریڈی ہو چکا ہے پس ابھی تھوڑی دیر بعد یہ بھائی جس طرح چائے نکال رہے ہیں ہاں پر پیالوں میں اور ابھی سب کو صرف کیا جائے گا یہ چائے کا لنگر امام حسین علیہ السلام کی نیاز سے منصرک ہے سب کو صرف کیا جائے گا ہ وہ سب کو صرف کیا جائے گا کیا جائے گا سب کو صرف کیا جائے گا آپ نے جائے گا وہ Originally میں نے نہیں کرتا جائی ھے